اگر میں فریز پیہ نہیں کروں گا پھر بھی میرے ڈگری ختم ہو جانی ہے نا تو کیوں نہ ہم اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پیرانٹس ہو یہی کہتا کہ بھٹا اپنا حق لینے سکھو اور اپنا انشاءاللہ پر اپنا حق لینے کہیں یہاں سے اٹھیں گے پیشت تیرے اگزاپتے ہم نہیں مانتے پیشت تیرے اگزاپتے ہم نہیں مانتے دوزار انیس میں یہاں پر امیشن ہوا تو یہ اس کی وجہ یہ تھی ایک تو انجینئرنگ تھی اور دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر فیز جو ہے وہ نسبتاً دوسری یونیورسٹی سے کم ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر امیشن لیا تھا پہلے سمیسٹر سے لے کے آٹھ میں سمیسٹر تک دوسری سمیسٹر تک ہر ایک سمیسٹر کی فیز میں 25% انہوں نے اضافہ کر دیا ہے ہائی ڈگری کی بھی اس میں اضافہ کر دیا ہے اگر آپ اگری کلچر کی دیکھیں تو اس میں تقریباً دس سے بارہ ہزار بھی آئے اور باقی جو ڈگریز ہیں ان میں اپکے ان میں پندرہ ہزار بھی ہے کچھ نبیس ہزار تک بھی ہے یہ جو ہائی ہے جو اضافہ ہے یہ یونیورسٹی نے یورٹری بھیل کی مد میں کیا ہے آج سے دس سال پہلے یورٹری بھیلز میں جو ہمارا بھیل تھا وہ 156 ملین تھا اور 221 میں یہی بھیل جو ہے 362 ملین تک پہنچ گیا اور جو دو ہزار بائی میں جو ہے وہ 700 ملین کے قریب جو ہے یورٹری بھیلز ہیں تو یہ جو اضافہ ہے یہ ہم نے یورٹری بھیل کی مد میں کیا ہے جو کہ ہم ڈریکٹ فیسکو کو پی کر دینا ہماری جو یونیورسٹی کی فکلٹی ہے انہوں نے کمپیٹیٹیو گراؤنڈ پہ پروجیکٹ بھیل کیا ہے اور اس میں تین چار ارپے کے پروجیکٹ میں اس سے بھی یونیورسٹی کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے اس سے بھی یہ خرچیں میٹ ہوتے ہیں تو یہ سارا ایک ٹیم ور کے طور پر کام ہو رہا ہے اس میں ٹرانسفیرنسی ہے کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے ہر چیز پبلک ہے اس کا اڈیٹر جنرل پاکستان آرڈٹ کرتا ہے پبلک آرڈ کمیٹی آرڈٹ کرتی ہے ہمارا انٹرنل آرڈٹ 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 کرتا ہے تو ہم اس کے جواب دے ہیں ان کا اب دو ہزار اکٹ ذریعہ رکبہ ہے سب سے پہلے تو یہ اپنی آمدن جو ہے وہ شو نہیں کرتے سٹوڈنٹ نے ان سے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تھو ہمیں رائٹ یہ دیا جائے کہ ہماری آمدن کتنی آ رہی ہے یونیورسٹی کے کتنے اخراجات آ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات منیج کریں یہ آئے دن کتے بلیوں اور گھوڑوں کی ریسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کچھ میلے ٹھیلوں میں لگا رہے ہیں اب ہماری تعلیم پہ لگائیں ہم پر بوجھنات بڑھائیں تو یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے غیر ضروری برتنیاں کی ہوئی ہیں ٹی ٹی زی نے ان کو کہا ہے کہ ٹی ٹی ایس بین کریں انہوں نے وہ جاری رکھا ہوا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے یہ یونیورسٹی کے اپنے اینڈ پہ رہے ہیں میں یہاں پر تعلیم لوں وہ مجھے سبسیڈائز تعلیم چاہیے جو ہی جو ہے وہ ہمیں اس کی خبر ملی ہے کہ ہماری فیسوں میں اضافہ ہو گیا تو سٹوڈنٹ کے اندر ایک اجیٹیشن تھی سٹوڈنٹ پیک کر رہی نہیں پایا کیونکہ ایک رات پہلے ان پر یہ جو ہے وہ تھوپا گیا فیصلہ یہ حالانکہ سنڈیکیٹ میں یہ سبتمبر سے فیصلہ محفوظ تھا لیکن انہوں نے ڈسکلوز کیا جس دن ہمارے واؤچر شو ہوئے تھے ہمارے واؤچر شو ہوئے ہمیں پتا چلا تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ نکل کھڑا ہوا دو دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں پچھلے جمعے کو مذاکرات ہوئے ہیں دو دو گھنٹھے کے مذاکرات ہوئے ہیں جس میں ڈیکٹر سٹوڈنٹ رفیر وارڈن سینئر ٹوٹر سپوکسمن نے کیا ہے اور ہم ایک دو دن میں ان کو دوبارہ کلاسز میں لے کر جانا یہ ہی ہمارا مثلہ ہے اور اسی ٹیز کی ہم ترہا لیتی ہیں انتظامیہ نے ایک انکوائری کمیٹی بجھائی یعنی جو مذاکراتی کمیٹی بنائی سٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے لیکن یہ تس سے مس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس دوران بھی سٹوڈنٹ کو درانے دھمکانے کے ہاتھ گنڈے ہی استعمال کیے پولیس کاروائی جو ہے وہ ضرور بلائی گئی تھی تاکہ کوئی انڈریسٹ نہ ہو پولیس کو سٹیننگ انسٹرکشن ہے کسی سٹوڈنٹ پر کوئی ہاتھ نہیں لگایا گیا نہ لگایا جائے گا ایک پیئر پریشن کے طور پر ان کو ضرور بلائی گیا ہے سٹوڈنٹ نکلے ہیں اور جب وہ نکلے ہیں تو انہوں نے پولیس گردی کے ذریعے پولیس کے لاتھی چارج کے ذریعے وہ انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن سٹوڈنٹ جو ہے وہ ویشی آفیس کے سامنے چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ادھر آئے ہیں تاکہ ہر ترہ ترہ تال بیلم جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکے تقریباً سندر کے قریب طلبہ تھے جن کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور طلبہ کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ جو کلاس رومز ہیں کہ ہر کلاس روم میں ہر ٹیچر آکے بچوں کو ڈراتا دمکاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ نہیں جائیں گے ڈی ایس او جناب جو گارڈ ہیں وہ جگہ دکا کھڑے ہیں وہ بچوں کو ڈرا رہے گے آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کی ڈگری کینسل کر دیں گے یہاں پر تقریباً زیادہ در افراجوں وہ دے ہی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ جو دے ہی بیک گراؤنڈ ہے اس وجہ سے وہ افورد نہیں کر سکتے اب دیکھیں جو جنوبی پنجاب میں چکے سلابی صورتحال تھی سلاب کے بعد کی صورتحال تھی تو سلاب کے بعد تو وہ وہاں پر کھانے کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے تو وہ تعلیمی اخراجات میں اضافہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں تو یہ سارے سٹوڈنٹس کی آواز ہے سارے ہر طرح کے طبقے کی بات ہے اگر میں فریز پیئے نہیں کروں گا پھر بھی میری ڈگری ختم ہو جانی ہے تو کیوں نہ ہم اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پیرانٹس ہو یہی کہتا کہ بھٹا آپ اپنا حق لینے سکو اور اپنا حق لینے کہ ہی جہاں سے اٹھیں اور یہ اسی انتظامیہ کو چاہیے کہ جو اضافہ انہوں نے کیا ہے اس کو واپس لیں ہم لوگ تب تک یہاں پہ بیٹھے ہیں جب تک یہ فریزل میں اضافہ واپس نہیں ہو جاتا ہم لوگ یہاں پہ درناتی بیٹھے ہیں